پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہننا ہے اوڑنا ہے یہ way of life یہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علی کا کمال یہ ہے کہ آپ نے زندگی گزارنے اور زندگی میں رہنے سینے کی قدم قدم پر جو سنتیں بیان کر دی ہیں اور عملی طور پر کر کے دکھایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم و جمعین نے اس کو آگے نقل کیا اور خود بھی عمل کیا یہ بہت بڑی دولت ہے تبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ لقد قان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے تمہارے لئے بہترین عصوہ حسنہ ہے آج بجائے اس کی ایک انسان مغربی دنیا کے عصوہ حسنہ کو اپنائے مغربی دنیا کے طرز زندگی کو جائے وہ جائے ترقی کا میراج سمجھے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لباس کی سنتیں بتا دی ہیں آپ کو پیننے اڑنے کے سلیقیں وطلہ دی ہیں تو آپ کو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں خود ہمارے گھر کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ایسا خزانہ موجود ہے کہ ہمیں کسی کی احتیاج نہیں ہے تو اب تک لباس کی سنتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس میں جو ہے وہ تحمد اور کرتہ اور پھر اس کے لئے پھر ٹوپی کی سنتیں ہیں پھر آمامے کی سنتیں ہیں پھر انگوٹھی کی سنتیں ہیں وہ ساری جو ہے گئے لباس کی بنیادی یہی اجزاء ہیں جن کی سنتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور آج ہم شروع کر رہے ہیں کھانے کی سنتیں کہ زیرہ کھانا پینا بھی لابدی ہمارے کے انسان جو فطری طور پر اس کا موتاج ہے لیکن اب اس کا کھانے کا سلیخہ بھی ہونا چاہیے ایک یہ کہ غیروں کا طریقہ ہے کھانے پینے کا ہے ایک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا سلیخہ بتلایا تو وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور بتلانے سے مقصود یہ ہے کہ جو سنت آپ سنیں اس سنت کو عمل میں لے آئیں اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور توحید کا عالی مقامہ میں حاصل ہے تو فرمائے فتبیعونی کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اتبا کرو اس لئے اللہ نے قل کہہ کہ قل قل اے پیغمبر آپ من لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ سے محبت کے دعوے دار اور توحید کے عالی مقام پر فائض ہونے کہ تم مدی ہو تو فتبیعونی تو میری اتبا کرو یعنی یہ way of life جو میرا زندگی گزارنے کا صریحہ اس کے مطابق تم عمل کرو میرا پہننا میرا اوڑنا میرا سونا میرا جاگنا میرا چلنا میرا پھرنا میرے نشیست و برخاص اخلاق و کردار کیا ہیں ایک ایک سنت پر عمل کرو تو کیا انام ملے گا یحبیبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے یعنی نبی تو محبوب ہے ہی ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا نہ صرف محبوب ہو جائے گا یغفر لکم سنوبکم بلکہ اس محبوبیت کے نتیجے میں اللہ تمہارے گنہوں کو بھی معاف کر دے گا تو دیکھو کتنے بڑے دو انام ایک محبوبیت کا انام اور دوسرا مغفرت کا انام جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے کے لئے سے ملتا ہے اور آج کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں اللہ سے تو محبت کرنے والے محبت و ہر بندے بننے کوشی کرتے ہیں اللہ سے محبت پیدا ہو جائے اللہ آپ سے محبت کرنے لگے یہ کتنا بڑا انام ہے لیکن انام ملے گا سنت کی اتنی واقعی وجہ سے قرآن کا وعدہ ہے اس لئے جو ہے ان سنتوں پر عمل کیجئے تو جانا کتاب و تذکیہ کا یہ باب ہے کھانے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ یہ عنوان ہے اب آگے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کھانا پینا بھی ہے جو دنیا میں اتاری گئی جسے انسان نہ صرف لذت حاصل کرتا ہے بلکہ کھا پی کر اپنے زندگی کو بھی باقی رکھتا ہے نہ صرف لذت آتی کھانے پینے سے بلکہ زندگی بھی باقی رہتی ہے اور ایک مومن صادق اس سے قوت حاصل کر کے اس کو اللہ کی عبادت اور خلق خدا کی خدمت میں صرف کرتا ہے تو مومن صادق جب کھاتا ہے تو اس قوت سے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور خلق خدا کی مخلوق الہی کی جو خدمت بھی کرتا ہے اور جو اس کو دنیا میں قلبی تمانیت اور آخرت میں عبدی جنت کا مستحق بنا دیتی ہے تو گوئے کہ عبادت اور خدمت جو ہے وہ اس کو قلبی تمانی دل کا سکون بھی اس کو نصیب ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوں اور جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کا بھی موقع مل رہا ہے اور آخرت میں عبدینت کا مستقبل آتی ہے لیکن اگر یہی کھانا پینا نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے مطابق ہو تو بھوک اور پیاس مٹنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے محبوبیت اور مغفرت کی بشارت کا پروانہ بھی بن جاتا ہے یہ حصل بات کہ کھانے پینے بھوک تو مٹے گی مٹے گی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے مطابق اگر کیا تو اللہ کی طرف سے آپ کو محبوبیت کا پروانہ بھی جاری ہو جائے گا اور مغفرت کی انام بھی آپ کو عطا کر دیا جائے گا اس لئے کھانے پینے کی سنتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان کو حرز جان بنا کر دارہین کی سعادت پا سکیں واللہ الموافق اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے سنت رمبر ایک کھانے پینے سے پہلے کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے کھانے سے پہلے کھانے کی بیان اور پینے کی بیانگی کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے کھانے سے پہلے بھی دھونا سنت اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت حضر عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے قبل اور بعد ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور تمام نبیوں کی سنت ہے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ایک انام تو یہ فقر دور ہوتا ہے اور فقر و فاقہ کو خوف آج کس کو نہیں ہے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو اپنا ہی محتاج رکھنا ہے کسی کا محتاج نہیں کرنا تو کسی کے نام محتاج انہوں نے کہا مطلب یہ کہ آپ کو فقر و فاقہ نہ آئے تو آپ کھانے سے پہلے و بعد ہاتھ دھونے کا اتمام کریں اور پھر یہ تمام نبیوں کی بھی سنت ہے کہ نبی بھی کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دوتے تھے اور بعد بھی بھی ہاتھ دوتے تھے اور آج کل جو ہے چونکہ آپ جانتے ہیں نیپکین کا اور ٹیشیو پیپر کا یہ دور آگیا ہے کھانے سے پہلے تو ہاتھ دھولیتے ہیں بس اوقات کہ کھانے کے بعد جو ہے لوگوں ٹیشیو پیپر سے صاف کر لینا کافی سمجھتے ہیں نیپکین ہے جی نیپکین سے صاف کر لیا جی بات دلگا ہے بے شک وہ مقصد حاصل ہو گیا کہ چکنائی وغیرہ جو ذرات خوراک کے صاف ہو گئے لیکن جو سنت عمل ہے وہ پانی سے ہاتھ دھونا ہی ہے لہذا آپ پہلے بھی ہاتھ دویں اور بعد بھی ہاتھ دویں والا بات ہے کہ فوری موقع نہیں ہے فوری آپ نے نیپکین سے صاف کر کے دس رہنگ پہ بیٹھے رہے جب اس کے بعد اٹھے اب پہلا کام ہاتھ دونے کا کریں ہاتھ دونے کے بعد اب آپ اگلہ کوئی کام کریں تو اس سنت کا احتمام کریں گے تو فرمایا کہ یہ نبیوں کی بھی سنت اور فقر و فقاقہ بھی دور ہوتا ہے حوالہ مجموع زوائد صفحہ ستائیس جلد پانچ بہوالہ شمائل کبرا صفحہ انتیس جلد بارہ حصہ اول حصہ اول کا جو ہے انتیس صفحہ نیز حضر آنس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوے جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ قولی حدیث پھر آگئی کہ آپ فرمایا کہ کھانا آئے تو بھی ہاتھ دھوے اور کھانا فارغ ہوئے تو بھی ہاتھ دھوے اس سے آپ کو خیر و برکت نصیب ہو گئی حوالہ سنت ابن ماجہ صفحہ دو سو بتیس جلد دو اب آگے سنت کی برکت کہ جی واقعہ قنوانہ سنت کی برکت کا عجیب واقعہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر تین سو روپے کا قرض تھا یہ تین سو روپے اس زمانے کے جب تین سو بھی پاڑ ہوتا تھا یہ آج کے تین سو نہیں جو اس زمانے میں بڑی رقم تھی اور غربت افلاس کی وجہ سے ادائی کی کوئی کوئی سبیل نہیں بن رہی تھی بزرگ فرماتے اتنی غربت تھی کہ تین سو جو قرض تھا وہ ادا نہیں ہو پا رہا تھا اتفاقا ایک دن میں نے کسی عالم دین کا درست سنا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ جو شخص کھانا تناول کرنے سے پہلے اور بعد سنت سمجھ کر ہاتھ دھولیا کرے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد سنت سمجھ کر ہاتھ دھولیا کرے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ چاندہ دنوں میں اس کا قرض اتر جائے گا چترہ بھی بڑا پہاڑو جیسا قرض ہوگا قرض اتر جائے گا ایک شرط یہ ہے کہ سنت سمجھ کے پہلے بھی ہاتھ دھوے اور سنت سمجھ کے بعد میں ہاتھ دھوے چنانچہ میں نے اس پر عمل شروع کر دیا اب بھی چند روز ہی عمل کیا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے ذمہ ایک کوڑی ایک کوڑی پیسہ بھی کسی کی باقی نہ رہی اور سارا قرض اتر گیا الحمدللہ اب دیکھئے فرمایا کہ ایک کوڑی پیسہ بھی میرے ذمہ میں نیدہ اور سارا قرض چند دنوں میں اتر گیا کیسے اترا اللہ ہی کو خبر تو یہ ہے تو سب سے بڑا فائدہ اور آج کتنے لوگ ہیں کہ جو قرض کے بارے میں روتے ہیں کہ یہ قرضہ نہیں اتر رہا قرضہ سر پہ چڑھا ہا ہے ہاتھ سنت سمجھ کے آپ یہ سمجھ کے نہیں ہاتھ گندے ہو رہے لیا تو دولوں ہاتھ گندے ہو رہے نیت سنت کی کریں کیونکہ بس وقت ہاتھ صاف ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کہا جی ہاتھ دولیجئے نہیں نہیں صاف ہے ابھی نماز پڑھ کے آئے ہوں ہاتھ صاف ہیں اوہ اچھا جی بیٹھئے پھر نماز پڑھ کے آئے بے شک آپ دیکھ کھانے سے پہلے ہاتھ دولوں سنت ہیں آپ دولی بھلے آپ کو صاف نظر آ رہے ہیں دیکھو دولیجئے آج تو میڈیکل سائنس ہی نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ بزایہ صاف ہاتھ بھی جرہ سیم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کی آج کل وبائی بیماریاں لگی ہوئی ہیں تب ہی تو آج کرونا وائرس کی یہ وبا کے زمانے میں لوگ نے کہا کہ جو لوگ ہاتھ مو پانچ ٹیم وضو کرنے کا احتمام کرتے ہیں اور ناک صاف کر رہے ہیں کلیاں کر رہے ہیں غرارے کر رہے ہیں اور ہاتھوں کو دھو رہے ہیں فرمایا کہ وہ کورونا وائرس کا جو ہے وہ شکار نہیں ہوتے کیونکہ یہ وبائی مرض پھیلتا ہے اسی طریقے سے ناک کے اندر پانچ ٹیم آپ ناک صاف کر رہے ہیں تو کہاں جرہ سیم ٹھہریں گے وائرس ہاتھ آپ دھو رہے ہیں کہاں ٹھہریں گے کلی کر رہے ہیں پھر یہ کہ نانے کے ٹیم جو آپ ہو جو ہے مصطبہ غرغرہ کناو غرغرہ کر رہے ہیں تو اندر سے صفائی ہو رہی ہے تو کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے اس لیے تو یہ فرمایا اور یہاں تک جو آپ جانتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد بھی تھوڑا سا پانی جو بجہ لوٹے میں اس کو پینا اس کو بھی مصطب کا ہے وہ پینے کی وجہ سے بھی کتنے ہیں جرہ سیم وغیرہ و نیچے جو ہے وہ میتے سے نکل کے جو وہ خارج ہو جاتے ہوں تو یہ سنت کی برکات ہیں لہٰذا یہ کہنا جی ہاتھ صاف ہیں جی کچھ نہیں بلکہ یہ نماز پڑھ کے آئے ہوں پھر نماز پڑھی آپ نے نماز سے پہلے وضو کیا ہوگا نا اس کے بعد نماز کے اندر آپ کے ہاتھ جو کتنوں کو مصافہ کیا ہوگا مسلحے پر رکھے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو صاف تو ہیں صاف تو ہیں لیکن بظاہر حقیقت کچھ اور ہے اس لئے آج تو میڈیکل سائنس بھی نتیجے پہنچی کہ پانی سب سے اچھا مسلح کہ انسان جب اس کو آس دوتا ہے تو پانی سے فوراں سارے جرسیم صاف ہو جاتے ہیں اتنے بڑی نماز اس لئے تو دیکھو کھو بزرگ نے جو سنت کی برکت کا واقعہ بیان کیا تو اسی نیت سے آپ حضرات اگر جو ہے وہ کیا کریں گے صفحہ نمبر نو سنت نمبر دو سنت نمبر دو دستر خان بچھا کر کھانا تناول کرنا سنت ہے دستر خان بچھا کر کھانا تناول کرنا سنت ہے حضرانہ صلی اللہ تعالیٰ سے بروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشریعوں میں کھانا تناول فرمایا پوچھا پھر کس پر کھاتے تھے کہ دستر خان پر ٹیبل پر میز پر رکھ کے کھانا نہیں کھایا اور نہ تشتریوں میں کھانا کھایا پھر کس پر فرمایا دستر خان پر صحیح بخاری صفحہ آٹھ سو گیارہ جلد و دو اور سنن ابن ماجہ تو گواہ کہ دستر خان جو اب بچھا کر جائے وہ زیرہ زمین پر بچھا جاتا عام طور پر تو بچھا کر جائے اس پر کھانا کھا جاتا ہے فرمایا کہ یہ سنت سنت نمبر تین چمڑے کا دستر خان سنت ہے دستر خان بھی سنت پھر چمڑے کا دستر خان سنت تو چمڑے کا دستر خان سنت ہے بعض صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستر خان چمڑے کا ہوتا تھا چمڑے کا دستر خان ہوتا تھا حوالہ عصوة الصالحین صفحہ نمبر نو چمڑے کا دستر خان چونچہ آج اگر جو ہے ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلا سنت تو یہ ہے کہ زمین پر دسترخان بچھا کر کھانا کھا جائے لیکن آج یہ ٹیبل اور کرسی کا بریواج ہو گیا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں لوگ تو ٹیبل کی اوپر جو ہے چمڑے کا دسترخان بچھا لیں کم از کم اتنی سنت پر تو عمل ہو جائے کہ چمڑے کا دسترخان جو ہے ٹیبل کو اوپر آپ نے میٹ بچھانا ہی ہوتا ہے تو آپ چمڑے کا میٹ بچھائیں تو سنت سمجھ کے چمڑے کا میٹ بچھائیں اور کرسی کے اوپر جب بیٹھیں اس میں بعض علماء نے کہا کہ اس میں حیئے تبدیل کر لیں حیئے تبدیل کا ملکہ ہے ایک تو دونوں ٹانگیں اور جوتے پینے ہوئے اور آپ اس طریقے سے کھانا کھار رہے ہیں یہ تو گھرکہ ٹو و ٹو کارپی مغربی دنیا کی ویسن ورڈ کی ہو گئی لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جوتے اتار دیں اتار کے ایک جو پاؤں کرسی کے اوپر رکھ لیں ایک پاؤں کرسی کے اوپر رکھ لیں ایک پاؤں بھلے لٹکا لیں تو حیئے تبدیل کر لیں جو بلکہ ویسن ورڈ کی حیئت اس کو تو اس تبدیل کر لیں تو میز کرسی پر بیٹھنا جو ہے اقرب علیہ السنہ ہو جاتا ہے جب اقرب علیہ السنہ ہو جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے جتنا زیادہ قریب قریب کوشش ہو تو اچھا ہے تو یہ کریں تو فرمایا تو چمڑے کا دسرخان سنت ہے بعض صحابہ سے مروی ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسرخان علیہ السلام پر جو مائدہ تعام جنت سے بھرپور آسمان سے نازر ہوا تھا وہ سرخ چمڑے کا دسرخان تھا یعنی اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے مائدہ جو سرخ مائدہ جس کے نام پہ اور مائدہ کھانے سے بھرا وہ دسرخان وہ جو چمڑے کا دسرخان جو اترا تھا کھانے جنت کے لے کے دسرخان بھی چمڑے کا تھا اور سرخ رنگ کا چمڑا تھا سرخ چمڑا تو گویا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ چمڑے کا دسرخان جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بھی یہی سنت ہے کہ چمڑے کا دسرخان ہوئی سرخ چمڑے کا دسرخان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں اسی کا احتمام فرمایا حضیث صلی اللہ علیہ وسلم کے مائدہ کے حوالہ فرح امدت القاری شرع بخاری صفحہ 35 جلد 21 وہاں پر یہ حوالہ موجود سنت مبر چار دسرخان کا گول ہونا سنت ہے دسرخان گول ہو گول دسرخان ایک تو چورس ایک گول دسرخان ہونا سنت بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دسرخان چمڑے کا ہوتا تھا اور گول ہوتا تھا چمڑے کا اور گول ہوتا تھا حوالہ امدت القاری شرع بخاری صفحہ 35 جلد 21 تو گواہ کہ دسرخان کا گول ہونا بھی سنت ہے اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ چمڑے کے دسرخان کا سرخ ہونا بھی سنت ہے کہ سرخ رنگ کا چمڑا جو ہے اگر آپ اگر اپنے ٹیبل پہ بچائیں یا زمین پہ رکھیں تو گول دسرخان گول دسرخان میں دائرے کی شکل کے اندر لوگ بیٹھ جائیں گے اس لئے آپ جانتے ہیں بہت سے شادی حالوں کے اندر جو ہے گول ٹیبل ہیں اور گول ٹیبل کا فائدہ کیا ہے تو کتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر ارجعہ سو جاتے ہیں ایک ٹیبل پہ دس آدمی بیٹھے ہوتے ہیں تو گول ٹیبل اور اس پہ دسرخان جو بچائیں وہ چمڑے کا بچائیں اور سرخ رنگ کے چمڑے کا بچائیں تو سبان اللہ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نفی سنت سنت نمبر پانچ دسرخان کو زمین پر بچانا سنت ہے ایک تو دسرخان بچانا سنت پھر جو وہ چمڑے کا دسرخان بچانا سنت پھر چمڑے کا سرخ ہونا سنت اور پھر جو اسی طریقے سے ہے وہ چمڑے دسرخان کو گول ہونا سنت اور اب بتا رہے ہیں کہ دسرخان کو زمین پر بچانا سنت حضرانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا نیز فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ آپ سواریوں پر کسی کے بھی پیچھے بیٹھ جاتے تھے سواریوں پر کسی کے بھی پیچھے بیٹھ جاتے تھے یعنی کوئی آپ کو اس سے کوئی آر نہیں تھی کہ وہ آگے میں پیچھے بیٹھا ہوں کسی پیچھے بیٹھ جاتے تھے آپ کے کھانے کا دسرخان زمین پر رکھا جاتا تھا اصل میں یہ بات بتانے چاہتے ہیں لمبی حدیث کا یہ جسا کہ آپ کے کھانے کا دسرخان زمین پر رکھا جاتا تھا آپ غلاموں کی بے دعوت قبول کر لیتے اور گدے پر بھی سوار ہو جاتے تھے غلاموں کی دعوت دے رہے کہ بڑے نخوت والے لوگ نہیں قبول کرتے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیتاج بادشاہ ایسا بیتاج بادشاہ جس کی کوئی نظیر نہیں فرمایا کہ غلاموں کی دعوت قبول کر لیتے تھے اور گدے پر سوار ہو جاتے تھے اب گدے پر سوار ہو جانا اس زمانے میں آر سمجھا جاتا ہوگا تو فرمایا کہ آپ جے گدے پر بھی سوار ہو جاتے تھے یہ پاکیزہ آدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی آجزی کی خبر دیتی ہیں کہ آپ انتہائی آجز تھے نیز حضر براہ ابن عاظیب رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھانا کھاتے تھے تو زمین پر دستران بیشاہ کے زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے حوالہ سیرت الصالحین صفحہ دو سو سٹھ سٹھ جلد سات بہوالہ شمائل کبرا نوٹ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز کرسی پر پیٹھ کر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا بلکہ زمین پر دسترخان بچھایا جاتا تھا اور اس پر آپ کھانا تناول فرماتے تھے اس لیے فرماتے تھے اس کا حوالہ نبوی لیلو نہار صفحہ چار سو چار نبوی لیلو نہار صفحہ چار سو چار اس لیے اصل تو یہی ہے کہ زمین پر دسترخان بچھا کر کھانا تناول کرنا سنت ہے حوالہ ترغیب و ترہیب صفحہ ایک سو باون جلد تین تو گویا کہ اصل سنت تو یہی ہے کہ زمین پر دسترخان بچھا کر کھانا کھایا جائے لیکن اگر جو ہے کوئی مجبوری آج کے دور کے حساب سے اس کے بارے میں آگے لکھا جا رہا ہے لیکن آج کل کے دور میں میز کرسی پر بیٹھ کر کھانے کا رواج اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اچھا خاصا دیندار اور متعب سنت شخص بھی دعوت و تقریب میں جا کر بے بس ہو جاتا ہے دعوت و تقریب میں میز کرسیہ لگی ہوئی ہیں شادی ہال ہیں تقریبات ہیں فنکشن پارٹی ہالز ہیں اس میں میز کرسیہ لگی ہوئی ہیں چونچہ ایسی صورت میں کرسی پر کم از کم ایک پاؤں رکھ کر کھانا تناول کرے جیسے میں نے پہلے بتایا حیرت بدل دیں آپ یہ پاؤں اٹھا کے کرسی کو اپر رکھ لیں یا یہ کرسی کو اپر آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں یا اس طرح آلتی پالتی مار لیں کہ ایک گھٹنا موڑ لیں ایک کو نیچے لٹکا لیں تو کوئی بھی ایسی ہے یہ جو ہے آپ تبدیل کر کے بیٹھ جائیں اور ٹیبل کے ساتھ آگے لگ کے بیٹھ جائیں تو گویا ہے کہ وہ اقربیل سنہ یہ کیفت ہو جائے گی سنت نمبر چھے دائیں گھٹنا کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ کر کھانا تناول کرنا سنت ہے اب جو کوئی دائیں گھٹنا کھڑا کیا اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ گئے جیسے آپ تشاہد میں بیٹھتے ہیں لیکن تشاہد میں اس طرح بیٹھے گئے سیدھا گھٹنا آپ کھڑا کر دیں اور الٹا اسی طرح بچھائے رکھیں یہ حییت تو بیٹھ کر کھانا تناول کرنا سنت ہے تو گویا ہے کہ سنت جو ترتیب ہے بیٹھے کی حییت ہے قضائی اس میں ایک ترتیب یہ ہے اور حوالہ سنن ابن ماجہ سنت نمبر سات قادہ کی شکل میں دو زانوں بیٹھے اور آگے کی جانبی جھک کر کھانا تناول کرنا سنت ہے اب قادہ یعنی تشاہد میں جیسے بیٹھتے ہیں دونوں گھٹنے بچھے میں ہیں لیکن آگے ذرا جھکے جھکے ہوئے ہیں آپ اور جھکے آپ کھانا کھا رہے ہیں فرمایا کہ یہ اس انداز سے کھانا بھی یہ کیا ہے سنت ہے حوالہ سنن ابن ماجہ نوٹ آدیسِ طیبہ کی روشنی میں مذکورہ بالہ تین حیتیں مسنون ہیں ان کی علاوہ ٹیک لگا کر ٹیک لگا کر کھانا کھانا خلاف سنت ہے ٹیک لگا کر کھانا کھانا خلاف سنت ہے تو گویا کہ تین حیتیں ایک تو یہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے آپ بیٹھے ہیں ٹھیک اور سیدھے انگوٹھے کو الٹھے انگوٹھے کو اوپر جو ہے وہ یوں کر کے آپ لوک لگا کے بیٹھ گئے ہیں یہ سنت اور دوسرا ایک ایک گھٹنہ کھڑا کیا ہے دوسرا گھٹنہ لٹائے ہوئے ہے اور تیسرا ایک کے تشہد کی آدھ میں دونوں گھٹنے جیسے لٹائے ہوئے ہیں یہ تین صورتیں جو ہے یہ سنت طریقہ ہے بیٹھنے کا اس طریقے سے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور کرسی پہ بیٹھنے کا میں یہ طریقہ بتا دیا کہ ایک پونکہ میں سے کہاں آپ اوپر اٹھا لیں پوری آلتی مالتی مار کے بیٹھ سکتے تو بیٹھ جائیں یا ایک ٹانگ اوپر کر لیں ایک نیچے کر لیں تو اس اندازی حیث بدل لیں تو اقربل سنت ہو جائے گا لیکن فرمایا کہ ٹیک لگا کر جو ہے کھانا خلاف سنت ہے چنانچہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں حوالہ شمائل ترمزی نیز ٹیک لگا کر کھانا ممنوع اور مکروح ہے ٹیک لگا کر کھانا ممنوع اور مکروح ہے ٹیک لگا کر کھانا جسی حدیث شریف میں اتقا اتقالیف تا اور کاف اور علیف اور حمزہ اتقا کہا گیا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں وہ سب صورتیں بلا ادھر اختیار کرنا خلاف سنت اور مکروح ہیں جو درج زیل ہیں تو اتقا کی جتری صورتیں وہ مکروح ہیں وہ بھی اہاں اگر ادھر شریع بیماری کی وجہ سے یا یہ کہ کسی جسمانی جو عذر کی وجہ سے ٹیک لگا کے کھا رہا تو اس میں شامل نہیں ہے نمبر ایک دونوں پہلو میں سے کسی ایک پہلو پر ٹیک لگا کے کھانا اب دو پہلو ہے اس پہلو پر یوں ٹیک لگائی بھی ہے اور یوں کھا رہے ہیں تاک کہ پہ ٹیک لگائی ہو کھا رہی ہے ادھر ٹیک لگاکا کھا رہے ہیں نہیں نمبر دو زمین پر ایک ہاتھ رکھ کر ٹیک لگانا آہ زمین پہ ایک ہاتھ رکھ کر ٹیک لگا کے جو وہ کھانا کھا رہا ہے یہ صحیح نہیں اور تیسے آلتی پالتی مار کر چار زانوں بیٹھنا اور پیٹ کو دیوار یا تکیہ سے سہارا لگانا آلتی پالتی مار لی اور پیچھے دیوار یا تکیہ سے سہارا لگا لیا تو یہ جو ہے اتقا کی تین صورتیں ہیں اور بلا عذر شریف تینوں کی تینوں مکروح ہیں حوالہ سیرد و شامی صفحہ دو سو باسٹھ جلد سات بہاولہ شمائل ترمزی سنت نمبر آٹھ بیٹھ کر کھانا تناول کرنا سنت ہے حضر آنس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانا تناول کرنے سے منع فرمایا ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانا سے منع کیا اور فرمایا کہ یہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے زیادہ خبیص حرکت ہے ایک تو کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے اس سے زیادہ خبیص حرکت ہے کہ بیٹھ کھڑے ہو کے کھانا کھانا حوالہ صحیح مسلم صفحہ ایک سو چوبیس جلد چھے نوٹ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کل آج کل جو ہے وہ یہ تقریبات جو ہے مسلمانوں کی تقریبات میں کھڑے ہو کے کھانا تناور کرنے کا جو رواج چل نکلا ہے وہ کس قدر کبھی برا اور ممنوع ہے آج مسلمانوں کی تقریبات میں بھی کھڑے ہو کے کھانے کھا رہے ہیں اور یہ ممنوع اور جس سے اجتناب کرنا لازم ہے لہذا جو ہے کرسی پر کم از کم بیٹھ کے کھا لے یا کرسیاں نہیں رکھی ہوئے ویسی جو وہ چل پھر کے کھا رہے ہیں تو زہب ایک طرف زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا لیں لیکن یہ کھڑے ہو کے کھانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا اور فرمایا یہ کھڑے ہو کے پانی پینے سے بھی زیادہ خبیص حرکت ہے اور صحیح مسلم کا حوالہ ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے سنت نمبر نو جوتے اتار کر کھانا تناول کرنا سنت ہے جوتے اتار کر کھانا تناول کرنا سنت ہے حضرت انسی بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانے کے قریب آئے اس کے پیر میں جوتا ہو تو اسے نکال دے پیر سے جوتا نکال دے حوالہ مجموع زوائد صفحہ ستائیس جلد پانچ جیسے میں نے بتایا کہ میز کرسی پر بھی کھا رہے ہیں تو آپ جوتے اتار دیں بھلے آپ کہے جی میز کرسی پر کھائی اس لئے رہے تھا کہ جوتے نہ اتارنے پڑے نہیں بھی آپ کو کوئی عذر شریع نہیں ہے آپ جوتے اتار دیں حضرت انسی بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا آ جائے تو جوتوں کو نکال دو جوتوں کو نکال دو یہ تمہارے قدموں کے لئے راحت بخش ہے اور یہ تو آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے جب انسان کھانا کھانے لگتا ہے تو وہ کھانے کی خاص قسم کی حرارت جو ہے غزیریہ جو ہے حرارت جو ہوتی ہے انسان کی بدن کی وہ نیچے اوپر کی طرح خارج ہوتی ہے لہذا پاؤں کے اندر جوتے پہنے میں ہیں تو خروج جو ہوگا حرارت کو اس کے دو دشواری ہوتی ہے کیونکہ خانے کے لئے سے بدن میں حرارت آ رہی ہے اور سر پہ بھی ٹوپی ہلکی پہنے ہوئی ہے سر ڈھمپا بھائی خیر لیکن پاؤں ننگے ہیں تو پاؤں سے وہ ہر دے نکل رہی ہے تو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں کتنی مفید ہیں جس پہ عمل کرنا چاہیے اس کے بعد جائے سنت رمبر جو گیارہ وہ انشاءاللہ اندہ بیان کریں گے اب تک کی دس سنتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں ان کو عزبر کریں آگے شیئر کریں اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں محبوب بھی بنا لیں گے اور ہمیں مغفور بھی کر دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وی آف لائف اور اس وحسنہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین